مفعول بیہی حصر کے لئے نہیں ہے کہ انہی چار جگہوں میں ہوتا ہے ان کے علاوہ اور جگہوں میں بھی ہوتا ہے بھئی تو چار جگہوں میں سے پہلی سماعی تھی موقوف الاتماع تھی بھئی دوسرا مقام کون سا تھا منادہ کا تھا منادہ کے اندر بھی یا زید دراصل کیا ہے ادعو زیدن تو یہ ادعو کو حضب کرنا واجب جو عامل ہے زید کے اندر اور تیسرا مقام ہے مَا اُذْ مِرَ عَامِلُهُ عَلَى شَرِطَتِ الْتَفْصِیرِ وہ کس کو کہتے ہیں بھئی وہ ہر ایسا اسم ہے جس کے بعد فیل یا شبے فیل ہو اور وہ فیل یا شبے فیل اس اسم سے اعراض کر رہا ہو بوجہ عمل کرنے اس کی ضمیر کے اندر یا اس کے متعلق کے اندر اس طور پر کہ اگر اسی فیل کو یا اس کے مناسب کو اس اسم پر مسلط کر دیا جائے تو وہ اسے کیا دے سکے نصب دے سکے اور پھر بتلایا تھا کہ یہاں پانچ صورتیں بنتی ہیں کبھی رفع کا پڑھنا پسندیدہ کبھی نصب کا پڑھنا پسندیدہ کبھی رفع کا پڑھنا واجب کبھی نصب کا پڑھنا واجب ہے اور ایک صورت یہ کہ دونوں برابر ہوں تو کتنی صورتیں ہوئیں پانچ پھر بتلایا تھا کہ رفع پڑھنا کہاں پر پسندیدہ ہے کہتے ہیں جہاں پر ترجیح نصب کا قرینہ نہ ہو ترجیح نصب کا قرینہ نہ ہو تو وہاں رفع پڑھنا پسندیدہ جیسے زیدن زربتو ہو یہاں رفع پڑھنا پسندیدہ یا معلینا رفع کا بھی ایک قرینہ رفع کو ترجیح دے رہا ہے ایک نصب کو ترجیح دے رہا ہے لیکن رفع کا قرینہ کیا ہے زیادہ قوی ہے تو اس صورت میں بھی رفع پڑھنا پسندیدہ جیسے امہ ہے غیر ایسے فیل کے ساتھ آجائے جو کیا ہو غیر طلبی ہو مثلا امہ مثلا لقیتو خواما وَأَمَّا زیدون فَأَقَرَمْتُهُ سورة سمجھ میں آئی اور اسی طرح اضام مفاجاتیہ اس کے بعد بھی کیا پڑھنا پسندیدہ رفع پڑھنا پسندیدہ ہے اور نصب پڑھنا پسندیدہ کب ہے جبکہ عاطف کیا جائے کس پر جملہ فیلیہ پار کیوں مناسبت کی وجہ سے کس کی وجہ سے مناسبت کی وجہ سے پسندیدہ ہے کہ دونوں جملوں میں مناسبت ہو جائے گی اول ہے جملہ فیلیہ ثانیہ کو آپ بنا لیں گے مَا اُزْ مِرَا مَا اُزْ مِرَا عَامِلُهُ عَلَا شَرِطَتِد تو مَا اُزْ مِرَا عَامِلُهُ عَلَا شَرِطَتِد تفسیر بنائیں گے تو وہ بھی کیا ہوتا ہے جملہ فیلیہ ہی ہوتا ہے تو فیلیہ کا فیلیہ پر ہو جائے گا اسی طرح حرف نفی کے بعد آئے یا حرف استفان کے بعد آئے یا اِزْ مِرَا شَرْتِیہ کے بعد وہ اسم واقع ہو یا حیسو شرطیہ کے بعد وہ اسم واقع ہو یا عمر میں ہو اور نحی میں ہو یعنی اس اسم کے بعد عمر آ رہا ہو یا نحی آ رہی ہو تو ان سب صورتوں کے اندر منصوب نصف پڑھنا پسندیدہ کیونکہ یہ کس چیز کے مواقع ہیں فیل کے مواقع ہیں سمجھ میں آیا تو ان سب صورتوں میں مثلا دیکھیں آپ اِزَا زَيْدًا تَجِدْهُ فَأَكْرِمْهُ اِزَا زَيْدًا تَجِدْهُ فَأَكْرِمْهُ تو دیکھو اِزَا شرطیہ کے بعد ایک اسم آ رہا ہے اور یہ ایسا اسم ہے جس کے بعد فیل ہے اور وہ فیل مشغول ہے اس کی ضمیر میں تو یہ کیا بن سکتا ہے مَا اُزْ مِرَا عَمِلُوا عَلَا شَرِطِتِ تفسیر بن سکتا ہے تو آپ یہاں پر رفع پڑھیں گے یا نصب کہتے ہیں بھئی یہاں نصب پڑھنا پسندیدہ ہے کیونکہ اِزَا کس لئے آ رہا ہے شرط کے لئے اور اِزَا شرطیہ کے بعد کیا واقع ہوا کرتا ہے فیل واقع ہوا کرتا ہے کیونکہ شرط آیا کرتی ہے تعلیق کے لئے تعلیق ہوتی ہے زمانے میں اور زمانہ کس میں ہوتا ہے فیل میں تو وہ فیل کو محلق کرتا ہے اور اسی طرح جب آپ کو محلانہ مفسر کے التباس کا خطرہ ہو کس کے ساتھ صفت کے ساتھ جیسے اِنَّا کُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرِ یہاں یوں بھی پڑھنا جائز اِنَّا کُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرِ لیکن نصب پسندیدہ ہے کیوں اس لئے کہ پھر عبارت کیوں ہو جائے گی اصل اِنَّا خَلَقْنَا کُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرِ ہر چیز کو ہم نے اندازے سے پیدا کیا ہے لیکن اگر مرکو پڑھیں تو یوں ہو جائے گا اِنَّا کُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرِ کُلُّ شَيْءٍ مُبْتَدَا خَلَقْنَاهُ بِقَدْرِ اس کی صفت نہیں بھئی خَلَقْنَاهُ بِقَدْرِ اس کی خبر اب بھی معنی ٹھیک ہے ہر چیز جو ہے خَلَقْنَاهُ بِقَدْرِ اس کو ہم نے اندازے سے لیکن یہ جب آپ رفع پڑھ رہے ہیں جب کُلُّ شَيْءٍ کو مُبْتَدَا بنایا اور خَلَقْنَاهُ بِقَدْرِ اس کی کیا بنایا خبر بنایا اس وقت میں ایک التباس کا بھی خطرہ موجود کہ کہیں یہ وہم نہ ہو جائے کہ کُلُّ شَيْءٍ ہے موصوف خَلَقْنَاهُ ہے اس کی یہ موصوف صفت مل کر مُبْتَدَا بن رہے ہیں اور بِقَدْرِ اس کی خبر ہے تو کُلُّ شَيْءٍ پڑو تو خَلَقْنَاهُ بنتی ہے اس کی خبر لیکن یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے خَلَقْنَاهُ اس کی خبر نہیں ہے بلکہ اس کی خبر تو کیا ہے بِقَدْرِ بِقَدْرِ ہے اور پھر اس صورت میں معنی خراب ہو جائے گا کیا ہو جائے گا معنی پھر یوں ہو جائے گا کُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ ہر ایسے چیز جسے ہم نے پیدا کیا یہ بن گیا مُبْتَدَا اور بِقَدْرِ ان کیا بن گئے اس کی خبر تو وہ اندازے سے ہے ملوم ہو کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جنہیں اللہ نے پیدا نہیں کیا تو یہ تو معنی خراب ہو گیا بھائی صورت سمجھ میں آئی بھائی وَيَسْتَ پھر وہ صورت ذکر کی تھی جس کے اندر دونوں معاملے برابر ہیں وہ کہاں پر ہے کہتے ہیں مثال کے طور پر زَيْدٌ قَامَ وَعَمْرًا أَكْرَمْتُهُ تو دیکھو یہ اس موقع پر ہے جبکہ مَا اُزْ مِرَا عَامِلُهُ عَلَى شَرِيطَتِ تَقْصِیرِ کون ہے بھائی یہاں پر عمران بنے گا تو یہ عمر جب کیا ہو ایسے جملے کے بعد آ رہا ہو جس جملہ اسمیہ ہو زَيْدٌ قَامَ کے بعد آیا اور زَيْدٌ قَامَ کیا ہے جملہ اسمیہ ہے اور اس پر عاطف ہو رہا ہے جبکہ مَا اُزْ مِرَا عَامِلُهُ عَلَى شَرِيطِ تَقْصِیرِ کا عاطف کس پر ہو رہا ہے جملہ اسمیہ پر ایسا جملہ اسمیہ جس کی خبر جملہ فعلیہ ہو زَيْدٌ قَامَ جملہ اسمیہ ہے اور اس کی خبر کیا ہے قَامَ یہ جو خبر ہے جملہ فعلیہ ہے تو اس پر عاطف کے صورت نے عمران پڑھنا بھی جائز عمرون پڑھنا بھی دونوں برابر ہیں بھئی دونوں فرقینیں برابر ہیں بھئی تو اگر آپ عمران پڑھیں گے تو دراصل عبارت کیا ہے اکرم تو عمران اکرم تو ہو تو دیکھو عمران کے بعد ایک فعل ہے جو مشغول ہے اس کی زمیر کے اندر لہذا عمران کو مَا اُزْ مِرَا عَامِلُهُ عَلَى شَرِيطِ تِقْصِیر بنانا مُمکن ہے سورت سمجھ میں آئی جتنے میں بھی ہے سب میں آپ دیکھیں گے کہ فعل آگے زمیر میں مشغول ہوگا یا اس کے متعلق میں مشغول ہوگا تو یہاں پر اکرم تو عمران اکرم تو ہو اکرم تو عمران پھر کیا بن جائے گا جملہ فعلیہ اور اگر آپ پڑھیں گے عمرون اکرم تو ہو تو عمرون مفتدہ اکرم تو اس کی خبر پھر کیا بن جائے گا جملہ اسمیہ تو جملہ اسمیہ بھی پڑھ سکتے ہیں تو عطف کس پر ہوگا زیدن قامہ پر وہ بھی جملہ اسمیہ یہ بھی جملہ اور اگر آپ اس کو جملہ فعلیہ بناتے ہیں یعنی عمران منصوب پڑھتے ہیں تو پھر اس صورت میں اکرم تو عمران ہوا تو اب اس کا عطف کس پر ہوگا قامہ پر ہوگا کس پر ہوگا اور پھر اس صورت میں عمران اکرم تو ہو کے اندر زمیر کو عائد کا ہونا ضروری کس کا ہونا ضروری کیونکہ پورا جملہ بن گیا عمران اکرم تو ہو پورا جملہ ہے اور جملے کہا تھا جملے کو جب کسی چیز سے جوڑا جائے درمیان میں کس چیز کی ضرورت عائد کی تو اس کہا تھا پھر قامہ پر اور قامہ کو خبر بن رہی ہے زید کے لئے تو قامہ کے اندر ایک زمیر ہے جو کس کو لوٹ رہی ہے زید تو عمران اکرم تو ہو کے اندر بھی ایک زمیر ہونے چاہیے جو کس کو لوٹے زید کو کیونکہ محطوف کا بھی وہی حکم ہوتا ہے جو کس کا حکم ہوتا ہے محطوف علیہ کا تو یہاں پر تو زمیر کوئی ہے نہیں اکرم تو ہو کی ہاں زمیر تو عمر کو راجے حضرت کو راجے تو یہاں پھر محضوف نکالنا پڑے قائد کیا نکالیں گے فیداری ہی نکال لیں یعندہو نکال لیں کوئی بھی نکال لیں سورت سمجھ میں آ رہی ہے اور اسی طرح حرف شرط اور حرف تحضیر کے بعد بھی کیا پڑھنا واجب ہے بھئی ان کے اب نصف جہاں واجب ہے کہتے ہیں حروف شرط کے بعد نصف پڑھنا واجب کیوں واجب اس لیے کہ حروف شرط کس لئے آتے ہیں حروف شرط صرف فیل پر داثل ہوتے ہیں اسم پر داثل نہیں ہوتے اگر آئے ان زیدن زربتہ ہو تو ان زیدن زربتہ ہو آپ نے پڑھ سکتے بھئی ان زیدن ان زیدنا کیوں نہیں پڑھ سکتے ان زیدن اس دیئے کہ پھر تو یہ مبتدہ بن جائے گا اور ضرب تو ہو اس کی کیا بن جائے گی بن جائے گی اور حالانکہ یہ حرف شارک اسم پر داخل تو لہٰذا یہاں پر کیا بنانا پڑھنا پڑے گا اس کو زیدن تاکہ یہ مفعول بن جائے فیل محضوف کے لئے اور وہ کیا ہے ضرب تو تو ان ضرب تو زیدن ضرب تو ہو اب کیا بن جائے گا یہ آپ یہ ان بظاہر تو زیدن پر داخل ہے اسم پر داخل ہے لیکن در حقیقت کس پر داخل ہے فیل پر داخل ہے اور یہ داخل بھی کس پر ہوتا ہے فیل پر ہی لہذا اس کو نصب پڑھنا یہاں پر زیدن پر نصب پڑھنا واجب ہے سورت سمجھ میں آئی اسی طرح حروف تحضیض جو ہیں بھئی حروف تحضیض ان میں بھی کیا ان کے بعد بھی نصب پڑھنا واجب سمجھ میں ہے حروف تحضیض کون سے ہیں بھئی اللہ اللہ لولا لومہ بھئی یہ ابھارنے کے لئے آتے ہیں کسی کام پر اگر ماضی پر داخل ہو تو ملامت کے لئے اللہ ضرب تو زیدن تو نے زید کی پٹائی کیوں نہیں کی ملامت کر رہا ہے بھئی اور اگر مزارے پر داخل ہو تو ابھارنا ہے اللہ تضرب زیدن تو زید کی پٹائی کیوں نہیں کرتا یعنی تجھے زید کی پٹائی کرنی چاہیے تو یہ ابھارنا ہے تو یہ حروف تحضیض کہلاتے ہیں اور یہ حروف تحضیض فیل پر داخل ہوتے ہیں کیونکہ فیل پر ابھارا جاتا ہے کس پر ابھارا جاتا ہے فیل پر ابھارا جاتا ہے لہذا اللہ زیدن زارہ بتہو پڑھیں گے بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آئی بھئی ہاں اور یہ یاد رکھنا ان تمام مثالوں میں آپ غور کرتے چلے جائیں بھئی سب یہ جتنے عسم ہیں ان کے بعد فیل آتا ہے اور وہ فیل کیا ہوتا ہے مشغول ہوتا ہے انہی کی ضمیر میں یا ان کے صالح لکھنے وَلَيْسَ جی کیا ہے آپ کی کتاب لَيْسَ مِسْلُو ہے آپ کی کتاب میں جی وَلَيْسَ عَزَيْدٌ زُحِبَ بِهِ مِنْهُ کہتے ہیں زَيْدٌ زُحِبَ عَزَيْدٌ حمزہ اس تفہام ہے بھئی ہونا چاہیے عَزَيْدٌ زُحِبَ بِهِ یہ مِنْهُ اَيْ مِنْ مَا عُزْمِ یہ مِنْهُ اَيْ مَا عُزْمِ رَا عَامِلُهُ عَلَى شَرِيطَ تِفْصِیرِ کی قبیل سے نہیں ہے عَزَيْدٌ زُحِبَ بِهِ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آہ دیکھو انہوں نے کیا کہا تھا حرف استفہام کے بعد واقع ہو آیا تھا یا نہیں بھئی حرف الاستفہام اور اس کے بعد زُحِبَ بِهِ ایک فیل ہے یہ زید اسم ہے حمزہ استفہام کے بعد آیا اور اس کے بعد فیل آ رہا ہے اور وہ فیل مشغول ہے اس کی ضمیر کے اندر لہذا شبہ پڑھتا تھا شاید یہاں پر بھی نصب پڑھنا پسندیدہ ہے اور رفع بھی جائز ہے حرف استفہام کے بعد نصب کا پڑھنا کیا تھا پسندیدہ تھا اور رفع کا پڑھنا بھی جائز کہتے ہیں نہیں بھئی یہ ان مقامات میں سے یہ مَا اُزْمِرَ عَامِلُهُ عَلَىٰ شَرِطَتِ تَفْصِير کی قبیل سے ہے یعنی یہاں رفع ہی پڑھیں گے رفع پڑھنا واجب ہے نصب نہیں پڑھ سکتے سمجھ میں آیا بھئی تو جہاں پر رفع واجب ہے وہ مَا اُزْمِرَ عَامِلُهُ عَلَىٰ شَرِطَتِ تَفْصِير کی قبیل سے ہی نہیں ہے کیونکہ وہاں تو عامل محضوف ہی نہیں ہے یہ کیوں نہیں ہے بھئی اس کی قبیل سے کہتے ہیں اس لیے دیکھئے اَزَیْدُن زُحِبَ بِهِ زید کیا ہے اسم ہے اس کے بعد کیا رہا ہے فیل اب یاد رکھو بِهِ با جار رہا ترکیب سنو حمزہ استفحام زید مرفول افضن مبددہ زُحِبَ فیل اور فیل مجھول کس کو چاہتا ہے نائب فائل کو تو بھی ہی یہ اس کے لیے کیا ہے نائبولر فائل ہے یعنی اس کے اندر جو زمیر ہے جو اس کے ساتھ کیا ملی ہوئی ہے زمیر تو با جار رہا ہا زمیر مجرور محلن محل قریب ہے مجرور کس کی وجہ سے با کی وجہ سے کس کی وجہ سے بھئی زمیر ہے نا زمیر مبنیات میں سے ہے اور مبنی کا اعراض کس طرح بتایا جاتا ہے محلن بتایا جاتا اس لیے میں نے کہا ہا زمیر مجرور ہے محلن یعنی اگر یہاں پر کوئی مورب آتا تو لفظاں وہ کیا ہو جاتا مجرور ہوتا 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 ہے تو یہ مجرور ہے محل قریب ہے مجرور اور محل بعید ہے مرفو بھئی محل بعید کیا ہے مرفو یہ زہبہ کے لیے نائب الفائل ہے کیا ہے نائب الفائل ہے بھئی فیل مجھول کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے نائب الفائل چاہیے ہوتا ہے تو جار مجرور مل کر مطالق ہوئے زہبہ فیل سے زہبہ فیل اپنے مطالق اور نائب فائل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر زید کے لیے خبر مقتداد اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا بھئی استفام ہے سورت سمجھ میں آگئے سب کو اب یہاں پر زیدن کو معوض میرا حامل حالا شریعت تفسیر کی قبیل سے نہیں بنا سکتے کیوں کیونکہ معوض میرا حامل حالا شریعت تفسیر تو وہ ہے کہ جس پر اسی فیل کو یا اس کے مناسب کو مسلط کیا جائے تو وہ اس کو کیا دے سکے نصب یہاں پر زہبہ کو زید پر مسلط کریں تو یہ اس کو نصب نہیں دے سکتا کیونکہ زہبہ زہبہ فیل جو ہے نصب نہیں دیا کرتا سورہ سمجھ میں آ رہی ہے بھئی یہ نصب نہیں دیتا زہبہ فیل تو پھر اس کے مناسب ازہبہ کو مسلط کریں اس کے ازہبہ زہبہ بھی ہی کمانا بھی لے جایا گیا ازہبہ کا کمانا بھی تو ازہبہ کو بھی مسلط کریں زید پر تو ازہبہ بھی زید کو اپنا نائی فائل بنائے گا نصب نہیں دے گا فیل مجھول ہے نا فیل مجھول کیا دیا کرتا ہے اپنے مقفول جو پہلے تھا اس کو زہربہ زہرب تو زید لیکن میں کہوں زہربہ تو اب زید کیا ہو جائے گا مربو تو یہاں بھی ازہبہ زید مربو بھئی تو معلوم ہوا یہ اس قبیل سے نہیں کیونکہ یہاں پر زہربہ کو بھی مسلط نہیں کر سکتے کیونکہ زہربہ فیل تو نصب نہیں دے سکتا اور اس کے مناسب فیل کیا ہے ازہبہ اس کو بھی مسلط کریں وہ بھی نصب نہیں دے سکتا وہ بھی اس کو کیا دے گا رفعہ ہی نائی فائل تو بنا سکتا ہے اس کو نصب نہیں دے سکتا تو معلوم ہوا یہاں نصب پڑھنا جائز بلکہ کیا پڑھنا واجب ہے رفعہ پڑھنا واجب ہے معلوم ہوا یا ما از میرا عاملوہ علا شریطتی تفسیر کی قبیل سے ہے ہی کیونکہ وہ تو کیا ہوا کرتا ہے مفعول ہوا کرتا ہے منصوب پڑھا جاتا ہے اس کو یہاں تو اس کو منصوب پڑھنا جائز ہی نہیں تو یہ اس قبیل سے نہیں وَلَيْسَ عَزَيْدٌ زُحِبَ بِهِ مِنْهُ اور عَزَيْدٌ زُحِبَ بِهِ یہ ما از میرا عاملوہ علا شریطتی تفسیر میں سے نہیں یعنی اس کی قبیل سے نہیں یہ فا فصیحہ کہلاتا ہے فا فصیحہ جانتے ہو جو شرط محضوف پر دلالت کرے اس کو کیا کہتے ہیں فا فصیحہ کیا کہتے ہیں جو شرط محضوف پر دلالت کرے یہاں شرط محضوف ہے اِن کان الْأَمْرُكَ ذَلِكَ فَرْرَفْعُ اور فَرْرَفْعُ مقتدع ہے اَرْرَفْو اور واجبن اس کی خبر محضوف ہے واجبن کیا ہے اس کی خبر بھئے صاحب کافیہ کے پاس میں نے بتلایا الفاظ نہیں بھئے مختصر بات کرنی ہے اور مختصر کلام کرنا ہے اور لمبی بات کرنی ہے انہوں نے تو بس کہا فَرْرَفْو پس پھر کیا ہے رفع ہے خبر خود ہی آپ سمجھ جائیں کیا ہے خبر فَرْرَفْو واجبن پھر پس اس صورت میں کیا پڑھنا واجب ہے رفع پڑھنا اِذَا كَانَ الْأَمْرُ قَذَالِكْ شَرْفَ جب معاملہ ایسا ہی ہے فَرْرَفْو واجبن تو رفع کیا ہے جب یہ مَا اُذْمِرَ عَامِلُ عَلَى شَرِيطَ تِفْتَفْسِرِ کی قبیل سے ہے ہی نہیں تو پھر کیا پڑھنا واجب ہے رفع پڑھنا صورت سمجھ میں آرہی ہے سب کو وَقَذَالِكَ اور اسی طرح یہ آیت بھی ہے کُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوْهُ فِزْزُبُر کُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوْهُ دیکھئے بھئی ترکیب سنیے بھئی یہ پہلی ترکیب یہ کُلُّ شَيْءٍ ہے مَوصُف بھئی کُلُّ شَيْءٍ کیا ہے مَوصُف فَعَلُوْهُ اس کے صفات مُوصوف صفت ملکار مُبتَدَا فِزْزُبُر یہ اس کی خبر ہے فیض زبر کیا ہے اس کے خبر ترکیب پر نظر رکھنا بھئی کلو شہین فالوہو ہر اے وہ چیز بھئی میں نے بتایا تھا نکرہ کے بعد فیل آ جائے تو وہ عموما اس کے لئے کیا بنتا ہے صفت تو کلو شہین نکرہ ہے اس کے بعد فالوہو فیل آیا یہ کیا بنے گا محصول صفت بن کر کیا بن جائیں گے مبتدہ اور فیض زبر اس کی کیا بنے گی خبر بھئی ترکیب سمجھ میں آئی بھئی تو ترجمہ کیا ہے کلو شہین ہر وہ چیز ہر ایسی چیز فالوہو جو انہوں نے کی ہے جو انہوں نے یعنی جو بھی کام انہوں نے سر انجام دیا ہے فیض زبر وہ کس کے اندر ہے زبر ضحیفوں میں ہے زبر جمع ہے زبور کی زبر کس کو کہتے ہیں صحیفے کو بھئی زبر جمع ہے زبر کی یہ صحیفے کو کہتے ہیں یعنی نام اعمال مراد ہے یہاں کیا مراد ہے نام اعمال بھئی کلو شہین فالوہو ہر وہ ہر ایسی چیز جو انہوں نے کی ہے فیض زبری وہ کس کے اندر ہے ان کے نام اعمال میں کوئی شخص جو کچھ بھی کسی نے کیا وہ سارا کس میں ہے اس کے نام اعمال میں درج ہے نہ کوئی چھوٹی بات باقی رہے گی نہ بڑی بات باقی سب چیزیں اس میں ہیں بھئی صورت سمجھ میں آیا بھئی تو کلو شہین کو ہم نے کیا بنایا موصوف فالوہو کو اس کے لئے کیا بنایا زبر اگر آپ اس کو منصوب پڑھتے پھر معاملہ عملہ خراب ہو جاتا اس لئے کہتے ہیں یہ ماعوذ میرا عاملوہو علی شریعت تی تفسیر کے قبیل سے کیوں کیا خرابی نازم آتی دیکھئے بھئی ہم پڑھتے ہیں اگر مثلا کل شہین کل شہین تو اس کے لئے پھر فیل کیا نکالتے ہیں محضوب فعلو کل شہین فعلوہو فی الزبر تو یہ کیا بن جاتا جملہ فیعلیہ کیا بن جاتا تو لاغی بات جب جملہ فیعلیہ بن گیا تو جملہ فیعلیہ کے لئے کسی خبر کی ضرورت ہوتی ہے نہیں خبر کی ضرورت تو کس کے لئے ہوتی ہے مبتدہ کے لئے سمجھنے آیا تو فی الزبر کو پہلے ہم نے بنایا تھا خبر اب تو خبر بن نہیں سکتی تو اب اس کو کیا کرنا پڑے گا یا تو یہ فعلو اسی فیل سے متعلق ہو جائے گا کیونکہ جار مجرور کس سے متعلق ہوا کرتا ہے فیل سے یا وہاں اسی طرح میں نے بتایا تھا جار مجرور نکرہ کے بعد آ جائے تو پھر اس کے لئے کیا بنا کرتا ہے سفار تو کل شہین ہے نکرہ اور آگے آ رہا ہے فی الزبر جار مجرور یہ اس کے لئے کیا بنا دیتے تو فی الزبر میں دو ہی صورتیں تھیں اگر آج جملہ فعلیہ بناتے ما اوز میرا عامل ہو علا شریطت تفسیر کی قبیل سے بناتے تو پھر زبر کو کیا کرنا پڑے گا فیل سے متعلق کرنا پڑے گا یا اس کو کل شہین کے لئے کیا بنانا پڑے گا صفت اگرچہ صفت بنانا ہے بعید وجہ ادھے کے درمیان میں فعلوہ آ رہا ہے اور محصول صفت کے درمیان تو فصل جائز درمیان میں فصل آ رہا ہے لیکن اگر فرض کرو بنا بھی لیتے ہم کیا بنا لیتے ہیں کل شہین کے لئے صفت بنا لیتے ہیں یا اس کو کس سے متعلق کر دیتے ہیں فا دونوں صورتوں میں معنی درست نہیں رہتا دونوں صورتوں میں معنی دیکھئے کیسے پہلے ہم اس کو متعلق کرتے ہیں فیل سے فعلو کل شہین فعلوہ فی زبر تو اس صورتیں والانا صحیفی ان کے وقوع فعل کی جگہ بن جاتے کیا بن جاتے وقوع فعل کی حالانکہ یہ وقوع فعل کی جگہ نہیں دیکھو میں کہتا ہوں ذرب تو زیدن فیددار یہ فیددار کسے متعلق ہے ذرب تو سے کیا مانا یہ ذرب کہاں واقع ہوئی ہے گھر میں میں نے زیددار پیٹائی کی تو یہ ذرب کہاں پر واقع ہوئی یہ فیل گھر میں سر انجام یہ ذرب والا فیل کہاں سر انجام دیا گیا گھر میں سر انجام دیا گیا تو یہاں پر بھی ہے فعلوہ فی زبر ہر چیز انہوں نے کہاں پر کی ہے زبر صحیح نام اعمال میں کی ہے تو یعنی یہ فیل سر انجام کس مقام میں جاتر دیا گیا ہے نام اعمال میں حالانکہ نام اعمال میں جا کر یہ فیل سر انجام دیا گیا ہے نہیں معنی خراب ہوا یا نہیں ہوا یعنی وہ نام اعمال محل بن گئے کس چیز کا وقوع فیل کا کیونکہ فی آر ہے نا اسی کس سے آیا کرتا ہے ذرفیت کے لیے کہ ماں ماباد کیا ہے ذرف ہے ماباد کیا ہے ماباد ذرف ہے جیسے میں کہتا ذرف تو زیدہ شید دار معلوم وہ یہ ذرف کہاں جا ہوئی ہے کس جگہ میں ہوئی ہے واقع تو ذیب پر ہوئی لیکن کس جگہ میں ہوئی دھر میں ہوئی تو یہاں پر بھی فیل زبور کیا بن دار ہے ذرف یہ مال ہوا ان کے فیل کے سر انجام دینے کی جگہ کون تھی ہے نام حال کیسا ہے کرتے ہاں تو صرف لکھا جاتا ہے یہ اس وقت مانا تھا جب ہم نے فیل زبور کو کیا مطالق کیا اور اگر آپ اس کو کیا بنائیں صفت بنائیں پھر بھی مانا خراب کیا مانا کل شئی فی زبور فعلو ہو یہ مانا بن گیا نا کل فی زبور کو صفت بنا دو ساتھی ملا دو کل شئی فعلو کل شئی فی زبور فعلو ہو تو مانا یہ بن جائے گا ہر انہوں نے کیا ہر اس چیز کو فی زبور جو کس کے اندر ہے صحیف کے اندر ہے انہوں نے سر انجام دیا کل شئی ہر اس چیز کو فی زبور جو کس کے اندر ہے صحیف کے اندر ہے یعنی صحیف میں جو کچھ ہے وہ کام انہوں نے کیا تو مانا خراب بن رہا ہے بھئی جو صحیف میں لکھا گیا ہے وہ انسان کو کرنا پڑتا ہے یا انسان جو کرتا ہے وہ نام عمال میں لکھا جاتا ہے جو کرتا ہے وہ لکھا جاتا ہے یہ نہیں کہ اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے اور انسان کو وہی کچھ کرنا پڑے گا انسان کو وہی کچھ کر ایسا نہیں ہے بلکہ انسان جو کرتا ہے وہ وہاں لکھا ہوتا ہے اللہ نے اپنے علم کے ذریعے جان لیا کہ انسان اپنی زندگی میں کیا کیا کچھ کرے گا وہ سارا مہا پر لکھ دیا گیا تو ہاں تو جو کرتا ہے وہ لکھا ہوتا ہے نہ کہ جو لکھا ہوتا ہے وہ ہی اس کو کرنا پڑے گا کرنا پھر تو انسان مجبور ہو گیا پھر اے خواب و سزا کا کیا مانا بھئی تو لکھا ہو ہے کہ انسان نے گناہ کرنا ہے وہ تو مجبور ہو گیا حالانکہ انسان مجبور ہے اس کو اختیار ہے ہاں اس نے گناہ کرنا تھا اللہ نے پہلے سے اپنے علم کے ذریعے سورت سمجھ میں آئی تو آج یہ سورت میں یہ معنی بنتا ہے کہ جو کچھ صحیفوں میں لکھا گیا ہے فالو ہو انہوں نے کیا کیا وہ کیا یعنی مجبور ہونے والا معنی یہاں آگیا کیا معنی آگیا مجبور ہونے والا معنی آگیا سورت سمجھ میں آئی بھئی لہذا خلو شئین فالوہ فی الزگر خلو شئین موصوب فالوہ اس کے صفات موصوب مل کر مبتدہ اور فی الزگر اس کے ہر وہ چیز جو انہوں نے کی ہے فی الزگر وہ کس میں ہے صحیح ونحف الزانیت و الزانی فجلد کلا واحد منہما مئت جلدہ بھئی یاد رکھو آپ نے پڑھا ہے سات قراتیں مشہور ہیں بھئی کتنی مشہور ہیں سات قراتیں بھئی تو سات قراتیں مشہور ہیں بھئی اور ان سار قراتوں کے اندر الزانیت و الزانی ان کو مرفو پڑھا گیا ہے کیا پڑھا گیا ہے مرفو پڑھا گیا ہے حالانکہ بظاہر یہ خیال آتا ہے کہ یہاں تو نصب پسندیدہ ہونا چاہیے کیا پسندیدہ ہونا چاہیے نصب پسندیدہ ہونا چاہیے بھئی نصب کیوں پسندیدہ ہونا چاہیے بھئی وہ ذرا جگہ نکالیں نصب پسندیدہ ہونے والی جگہ نکالیں وَيُخْطَارُ پسندیدہ تو یہاں پر بھی دیکھو ازانیت وزانی فجلدو ازانیت وزانی کے بعد کیا رہا ہے امر آئے تو کیا پڑھنا پسندیدہ نصب پڑھنا پسندیدہ تو یہاں پر بھی بظاہر یہ لگتا ہے کہ نصب کا پڑھنا پسندیدہ ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے پسندیدہ ہونا چاہیے لیکن ساتوں کی ساتوں قراتوں کے اندر یہاں کیا پڑھا ہے قرآن حضرات نے رفع ہی آیا ہے تو اب حیلہ اس کو اس دابطے سے نکالیں گے نحوی محتاج ہوئے کہ اس میں حیلہ کریں اس کو نکال دیں اس لیے کہ اگر اس میں حیلہ نہیں کرتے تو اس صورت میں اس جگہ پر پسندیدہ کیا ہے پڑھنا نصب اور قرآن سارے کیا پڑھ رہے ہیں رفع تو وہ مختار پر اکٹھے ہوئے یا غیر مختار پر غیر مختار پر سارے کیا ہو گئے اکٹھے تو غیر مختار پر ان کا اکٹھے ہونا کہیں لازمہ نہ آ جائے یہ تو درست نہیں ہے بھئی معلوم جب وہ رفع پڑھ رہے ہیں معلوم ہوا یہاں پر مختار کیا ہے رفع ہی مختار ہے ورنہ کوئی کچھ کوئی ایک دو تو کیا کراتوں میں تو کیا آ جاتا کم از کم نصب آ جاتا لیکن سارے مشہور کراتوں میں کسی کے اندر نصب نہیں آتا معلوم ہوا یہ اس مقام میں سے نہیں ہے بھئی یہ اس مقام میں سے نہیں ہے تو حیلہ کرتے ہیں چنانچہ کہتے ہیں بھئی دو مذاہب ہیں بھئی یہاں پھر ایک امام مبرد مبرد کا ہے بھئی یہ لفظ معلوم مبرد ہے کیا ہے امام بس میں مجھے امام مبرد کہنا پسند ہے بھئی سمجھ میں آئے بھئی میں مبرد کہہ رہا ہوں کہتے ہیں ان کے استاذ نے انہیں کہا تھا خوش ہوئے تھے کسی بات پر ان کی اور پھر ان کو کہا انتل مبرد انتل مبرد تو یعنی آپ حق کو ثابت کرنے والے ہیں کیا کرنے والے ہیں حق کو ثابت کرنے والے ہیں تو بعد میں مخالفین نے مبرد کو بدل دیا کس سے مبرد سے بدل دیا کہتے ہیں معروف مبرد ہی ہے میں مبرد پڑھتا ہوں اچھا امام مبرد کیا فرماتے ہیں وہ اس کو ایک ہی جملہ بناتے ہیں جبکہ امام سیبوے اس کو دو جملے بناتے ہیں سورت سمجھ میں آ رہی ہے دیکھئے آپ نے پڑھا تھا بھئی آپ نے کیا پڑھا تھا مفتدہ کے اندر بھئی مفتدہ میں آپ نے پڑھا تھا بھئی کہ کبھی کبار مفتدہ کے اندر شرط والا مانا پایا جاتا ہے تو اس کی خبر پر فا کا داخل کرنا جائز ہے پڑھا تھا یا نہیں بھئی اور وہ وہ کس وقت ہے جبکہ اس میں ایسا اس میں موصول ہو مفتدہ جس کی خبر کیا ہو جس کا صلح ایسا اس میں موصول جس کا صلح کیا ہو فیل ہو یا ظرف ہو بھئی مقام مل گیا بھئی چلیے بعد میں دیکھ لیجئے گا مفتدہ کی بحث میں یہ بات آئی تھی ہے یا ایسا نکرہ ہو مفتدہ جو ظرف یا فیل کے ساتھ موصول ہو رہا ہو تو یہ بھی اسی طرح کا مقام ہے اززانیت و الزانی دیکھو آپ نے پڑھا ہے اس میں فائل اور اس میں مفعول پا جو الاسلام داخل ہوتا ہے وہ کس معنی میں ہوتا ہے اللذی وہ دراصل اس میں موصول ہے جو کس کی صورت میں آیا ہے الاسلام کی صورت میں تو اززانیت یہ دراصل کیا ہے اللذی زانت الاسلام کس کے معنی میں اللذی کے معنی میں اللذی کے معنی میں اور آگے زانیا یہ دراصل فیل ہے جو بصورت کس کے آیا ہے اسم کے صد میں تو اللذی جیسے اززارب الاسلام اس میں موصول اور موصول کا صلح تو کیا ہوا کرتا ہے جملہ ہوا کرتا ہے معلوم ہوا یہ آگے زارب جو ہے یہ دراصل فیل ہے جملہ ہے جو کس کی صورت میں آیا ہے اس میں فاعل کی صورت میں آیا ہے تو اززارب کس کے معنی میں از اللذی یزرب یا اللذی ضربہ کے معنی میں اور المزرب کس معنی میں اللذی یزرب یا اللذی ضربہ کے معنی میں ہوا بھئی تو یہاں پر بھی اززانیت تو بالکل اسی طرح ہے اللذی زنک والزانی واللذی زنہ اللذی زنک واللذی زنہ فجلدو تو دیکھو اس میں محصول ہے مولانا اور اس میں محصول اور زنہ تو اس کا صلح فیل آیا اور اس میں محصول جب اس کا صلح کیا ہے مبتدہ ایسا اس میں محصول ہو جس کا صلح کیا آ رہا ہو فیل تو وہ متضمن ہوتا ہے کس کو مانعے شرق لہذا اس کی خبر پر فا کا داخل کرنا جائز ہے کیا ہے جائز تو ازدانی تو ازدانی یہ اس میں محصول اور صلح ہیں تو لہذا یہ متضمن ہوئے مانعے شرق کو تو یہ ماتوف ماتوف ملکر ازدانی تو ماتوف انہالے وہ حرف ازدانی کیا ہے ماتوف ماتوف انہالے اپنے ماتوف سے ملکر مبتدہ اور فجل دو آگے اس کی کیا رہی ہے خبر آ رہی ہے تو چونکہ یہ مبتدہ متضمن ہے مانعے شرق کو لہذا اس کی خبر پر کیا داخل کرنا جائز ہے فا کا داخل کرنا یہ کس کا مذہب چل رہا ہے امام مبرد کا سمجھ میں آیا تو اس کو انہوں نے دیکھا ماؤد میرا عامل ہو علی شریعت تفسیر پہ کیا کر دیا نکال دیا جبکہ امام سیبو فرماتے ہیں کہ یہ در اصل دو جملے ہیں در اصل کیا ہیں از زانیت و زانی ایک جملہ اور فجرد کلا واحد من ہما مئت جلدہ یہ کیا ہے دوسرا جملہ اصل میں از اور ان سے پہلے مضاف میں نکال لو حکم الزانیت والزانی یہ کیا بن گیا مبتدہ حکم الزانیت والزانی مضاف پہلے معذوف نکال لو حکم الزانیت والزانی فی ما یتلا علیکم بعد یہ خبر ہے مولانا لکھ لو بھئی لکھ جلدی لکھو بھئی الزانیت والزانی سے پہلے مضاف کیا نکال نکال حکم حکم الزانیت والزانی فی ما یتلا علیکم بعد لکھ لیا بھئی دیکھئے بھئی زانی اور زانی اللہ فرما رہے ہیں زانی اور زنا کرنے والی عورات اور زنا کرنے والے مرد کا حکام فی ما اس آیت کے اندر ہے یتلا علیکم بادو جو تمہارے اوپر تم پر بعد میں تلاوت کی جا رہی ہے تم پر کیا کی جا رہی ہے بعد میں تلاوت کی جائے گی سورہ سمجھ میں آئی ما کس سے عبارت ہے فی ما کے اندر آیت سے کس سے عبارت ہے آیت سے زانی زنا عورت اور زنا کار مرد ان کا حکام فی ما اس آیت میں ہے یتلا علیکم بادو جو تمہارے اوپر بعد میں کیا کی جائے گی تلاوت اس آیت کے بعد جو تم پر تلاوت کی جائے گی اور پھر فوراں ہی آگیا حکم تو اس آیت میں وعدہ کیا گیا کہ اگلی آیت میں ہم کیا بتلانے والے ہیں زانی اور زانیہ کا حکم بتلانے والے ہیں پھر فوراں ہی تفصیل آگئی فجلی دو پس کیا کروں ان کو کورے لگاؤ ہرے کو کتنے کوڑے سو کوڑے سورت سمجھ میں آگئی تو اب حکم الزانیت والزانی فی ما یتلا علیکم بادو تو یہ فی ما یتلا علیکم اس کے لئے کیا ہے خبر ہے کیا ہے تو مقتضا خبر مل کا جملہ اسمیا ہوا اور فجلی دو یہ آگے کیا ہے جملہ فی لیا ہوا تو دو جملے ہوئے پہلا جملہ اسمیا اور دوسرا جملہ سب کو ترکیز سمجھ میں آئی تو لہذا حیلہ کر کے اس کو ما اس میرا عامل ہو علیہ شریعت تفسیر کیا کر دیا نکال دیا تاکہ کہ اگر یہ اسی میں رہتا ہے پھر تو کیا خرابی لازم آتی ہے کہ تمام قررہ کا اتفاق لازم آتا ہے کہ اس پر غیر مختار پر اور قررہ غیر مختار پر کبھی بھی اتفاق نہیں کر سکتے انہوں نے رفع پڑا ہے معلوم ہوا یہاں نصب پڑھنا جائے نصب ضرور نہیں اس قبیل سے ہے ہی نہیں انزینہ کرنے والی عورت اور زینہ کرنے والا مر پس کوڑے لگا ہرے کون میں سے سو کوڑے الفا ابی مان شرطی فا کس معنی میں ہے فجل دو کی فا شرط کے معنی میں یعنی شرط کے سبب سے ہے مالا نا جو کس کے جواب میں آیا کرتی ہے فا انتظریب فا اظریب انتظریب فا اظریب تو لاتے یا لاتے بھئی فا لے کر آتے ہیں ربط دینے شرط اور جزا میں ربط دینے فا آتے ہیں تو وہ بھی کھاتے ہیں یہ فا کس لئے ہے بمانے شرط کے ہے شرط کے معنی میں ہے یعنی بسبب شرط کے ہے جو کس پر داخل ہوئی ہے جزا پر کیونکہ مبتدہ متضمن تھا معنی شرط کو اور دو جملے ہیں امام سیب ہوئے کے نزدیک پہلا جملہ دوسرا جملہ وَإِلَّا یہ کس سے استثناء ہے بھئی یہ استثناء نہیں ہے بھئی میں نے آپ کو بتلایا بھی تھا اللہ سے پہلے وَو آ جائے تو یہ اللہ استثنائی نہیں ہوتا یہ دراصل ہے وَإِن لَا وَإِن لَا اور یرمی لونہ سے پہلے نون ساکین آ جائے تو کیا کرتے ہیں اسی کی جن سے بدل کر اس میں ادغام کرتے ہیں تو اِلَّا ہوا وَإِلَّا اَيْ وَإِلَّمْ يَكُنْكَ ذَالِكُ اور اگر ایسا نہ ہو اور اگر ایسا نہ ہو فَالْمُفْتَارُ النَّصْبُ تو پھر پسندیدہ کیا ہے نصب ہے سمجھ میں آیا ایسا نہ ہو تو پھر پسندیدہ نصب ہے یعنی اگر یہ فَالْمَانَ شرط کے نہ ہو اور یا یہ دو جملے نہ ہو تو پھر پسندیدہ کیا ہے نصب ہے لیکن یہ باطل ہے نصب تو ہو نہیں سکتا نصب تو کیونکہ ایک قرآن میں بھی نصب میرے قرآن میں نہیں آیا قرآن مشہورہ تو ہیں یہ بمانے فَالْمَانَ شرط ہی کیا ہے یا دو جملے ہی ہیں لہذا معلوم ہوا یہاں نصب پسندیدہ بھی نہیں سورة سمجھ میں آئی بھئی شایلی اوالنا هذا هو المرام اللہ عالم بحقیقت الکلام بحقیقت